سیکنڈیئر اسلام علیکم آج ہم کیٹالوگ کی مختلف اشکال کے بارے میں پڑھیں گے ایک اشکال کٹالوگ یا کٹالوگ کتنی قسم کے ہے کتابی کٹالوگ کارڈ کٹالوگ اور آکی کٹالوگ اس سے پہلے لیکچر میں میں نے کتابی کٹالوگ یعنی کہ مطبوع کٹالوگ کے بارے میں تفسیران بتا دیا ہے آج ہم کارڈ کٹالوگ اور اور آکی کٹالوگ کی تفسیر جانیں گے کہ اس میں کیا مراد ہے کون کون سی خوبیاں ہیں اور کس کٹالوگ پر کس شکل میں ہم کٹالوگ تیار کر سکتے ہیں تو اوراکی کٹالوگ جس کو شیف کٹالوگ بھی کہتے ہیں جیسا کہ نام سے ہے کہ یہ سادہ پرچیوں پر تیار کیا جاتا ہے کاغذ کے چند اوراک پرچیوں کو تیار کیا جاتا ہے اس لیے سے اوراکی کٹالوگ کہتے ہیں اس میں کٹالوگ تیار کرنے کے لیے عام کاغذ کی سادہ پرچی ہیں جن کا سائز تقریباً آٹھ زرب پانچ انچ یا چار زرب چار انچ ہوتا ہے اور ہر کتاب کے لیے علاق ایک پرچی تیار کی جاتی ہے اور اس پرچی پر تمام معلومات کتاب سے متعلق تفصیل سے لکھ دی جاتی ہیں جسے ہم کتابیاتی معلومات کہتے ہیں اسے اوراکی کٹالوگ کہتے ہیں یہ کٹالوگ چند کتب خانوں میں رائج ہے برطانیہ اور پاکوہند کے اس کٹالوگ کی بھی کچھ خوبیاں بھی ہیں اور خامیاں بھی ہیں اس کی خوبیاں یہ ہیں کہ یہ بہ آسانی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا سکتا ہے پورٹیبل ہے کیونکہ یہ سادہ پرچیاں ہیں ان پرچیوں کو ترطیب سے حروفہ تھجی کے اعتبار سے اس کے اندر پرو دیا جاتا ہے ارینج کر دیا جاتا ہے اور اس فائل کو آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جہاں بھی لے کر جانا ہو لے کر جا جا سکتا ہے علماری میں رکھا جا سکتا ہے کم جگہ میں اس کو ترطیب دیا جا سکتا ہے تو اس لیے اس کی ایک خوبی تو یہ ہے کہ یہ آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو لے کر جا جا سکتا ہے کتب کھانے کے مختلی شبہ میں جہاں کٹالاک کی ضرورت ہو اس کو وہاں اس فائل کو لے کر جا سکتے ہیں نمبر دو کتابوں کے انتراجات کی پرچیاں فائل میں لگانا اور آسان ہے آسانی سے ان پرچیوں کو فائل کے اندر ترتیب دیا جا سکتا ہے اس پر خراجات بھی کم آتے ہیں کیونکہ ساتھا پرچیوں پر ہاتھ سے لکھا جاتا ہے اس کو آسانی سے تیار کیا جاتا ہے اس پر لاغت کم آتی ہے خرچہ کم آتا ہے جگہ بھی کم کھیرتا ہے اس فائل کو کسی بھی جگہ آسانی سے رکھا جا سکتا ہے کسی ارماری میں دوسری فائلوں کے ساتھ اس کے لیے لگ سے کوئی کیبلن نہیں بنانا پڑتی کوئی جگہ اس کے لیے فکس نہیں کرنا پڑتی تو اس لیے اسے یہ جگہ کم کھیرتا ہے اس کٹالاگ کے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس میں اندراجات یعنی کہ نئی آنے والی کتابوں کے معلومات اندراجات جن پرچیوں پر کی جاتی ہیں ان کو آسانے سے حروف تجیر کے اعتبار سے اپنی اپنی جگہ پر ترطیب دیا جا سکتا ہے اور ایسی پرچیاں جن کتابوں کے بارے میں کہ وہ کتابیں لائٹریز میں موجود رہی ہیں پھاٹ گئی ہیں چوری ہو چکی ہیں تو ان کی پرچیوں کو اس میں سے آسانے سے پھاٹ کر نکالا جا سکتا ہے کیونکہ ایک ہی کتاب کے بارے میں معلومات اس پرچی پر ہوتی ہیں اس لیے اس سے دوسری کتابوں کی معلومات ختم نہیں ہوتی ہیں تو آسانے سے اسے نکالا جا سکتا ہے تو اس کی سب سے بڑی خوبی تو یہ ہے کہ اسے ہمیشہ مکمل رکھا جا سکتا ہے جیسا کہ ہم نے کتابی کٹالوگ کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ ہمیشہ نامکمل رہتا ہے کیونکہ اسے ایک صفحے پر کئی کتابوں کے بارے میں معلومات ہوتی ہیں اور جب نئی کتابیں آتی ہیں تو حفظ تجیر کے اعتبار سے ہم ان کتابوں کے اندراجات اپنی جگہوں پر مخصوص جگہوں پر نہیں کر سکتے اور ایسی کتابیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہو کہ لائبریری سٹاک میں موجود نہیں ہیں بھٹ گئی ہیں چوری ہو گئی ہیں تو ان کی اندراجات کو ان کی معلومات کو اگر ان پرچیوں کو وہاں سے نکالنا چاہیں تو نکال نہیں سکتے لیکن اوراکی کٹالوگ کی ایک خوبی یہ ہے کہ ہمیشہ مکمل رہتا ہے اس میں ایک کتاب سے متعلق ایک پرچی تیار کی جاتی ہے جب وہ کتاب پھٹ جاتی ہے ضائع جاتی ہے اسی پرچی کو ہی اس میں سے نکال کر باقی معلومات یعنی یہ کٹالوگ کو مکمل رکھ سکتے ہیں تو یہ ہمیشہ مکمل رہتا ہے کیونکہ آسانی سے آنے والی کتابوں کی اندراجات کو حروفت حجی کے اعتبار سے اس میں شامل کیا جا سکتا ہے اور پھٹ جانے والی کتابوں کے معلومات کو اندراجات کو پرچیوں کو آسانی سے نکال آ جا سکتا ہے خامیاں بھی ہیں اس کی ایک خامی تو یہ ہے کہ اس میں اندراجات یا معلومات کو سادہ پرچیوں پر لکھا جاتا ہے یہ سادہ پرچیاں زیادہ استعمال جب کی جاتی ہیں پھٹ جاتی ہیں وہ زیادہ پینسل سے اس بھی کام کی جاتا ہے اندراجات میٹ جاتے ہیں ڈیم ہو جاتے ہیں آسانی سے پڑے نہیں جا سکتے تو اس کی سب سے بڑی خامی یہی ہے کہ یہ زیادہ دیر تک استعمال نہیں کیا جا سکتا یہ دیر پا نہیں جلدی ختم ہو جاتا ہے ضائع ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ کے کام کرنا پڑتا ہے اس میں پچیاں جو سیدہ ہو جاتی ہیں اور ان پچیوں کو بہت بار اس اندر اس کے ڈالنا ترطیب دینا مشکل ہو جاتا ہے نمبر دو کارڈ کٹالوگ کارڈ کٹالوگ دنیا کے بیشتر ممالک کے کتب خانوں میں رائچ ہے زیادہ تار کتب خانوں میں اب کٹالوگ کی جو شکل رائچ ہے وہ کارڈ ہے ایک خاص مخصوص قسم کی گتے کے یہ کارڈ تیار کیا جاتا ہے یہ ذرا پچیوں کے نسبت پائیدار ہوتا ہے موٹا ہوتا ہے اور ایک مخصوص سائز کے کارڈ تیار کیا جاتے ہیں ان کارڈوں کا سائز تقریباً پانچ ضرب تین یا تین ضرب پانچ انچ ہوتا ہے تین اس کی امودی رخ پہ ہے لمبائی کے رخ پہ ہے اور پانچ اس کا افکی رخ پہ یعنی کہ چوڑائی کے رخ پہ اس کا سائز ہے تو تین ضرب پانچ انچ سائز کا کارڈ اس کے لیے باقاعدہ تیار کیا جاتے ہیں تیار کروائے جاتے ہیں اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور انہی کارڈوں پر معلومات درج کے جاتی ہیں ایک کتاب کے لیے ایک کارڈ تیار کیا جاتے ہیں یعنی کہ ایک کارڈ پر صرف ایک کتاب سے متعلق تفصیلان معلومات درج کرتی جاتی ہیں اور ان کارڈ کو جو ہم نے تیار کی ہیں ان حروفِ دھجی کے اعتبار سے درازوں کے اندر ترطیب دے دیا جاتا ہے لائیڈری میں ایک ایڈلاغ کابنٹ ہوتا ہے ایک علماری ہوتا ہے اس کے اندر مختلف درازیں بنا دی جاتی ہیں اور ہر دراز کے اندر ان کارڈ کو حروفِ دھجی کے اعتبار سے ترطیب دے دیا جاتا ہے اسے ہم کارڈ کٹالوگ کہتے ہیں کارڈ کٹالوگ یہی وجہ ہے کہ یہ اپنی ان خوبیوں کی ویسے یعنی کہ یہ پائیدار ہے اس میں نئی آنے والی کتابوں کی کارڈ کو داخل کرنا آسان ہے اس میں پرانی کتابوں کی اندراجات کو نکالنا آسان ہے تو اس ویسے دقیبان دنیا کے بیشتر کتب خانوں میں اسے اب استعمال کیا جاتا ہے کارڈ کا سائز میں نے آپ کو بتا دیا تین ذرہ پانچ اچھ ہے اس پر معلومات کتاب کے اوپر جو کارڈ ہے اس طریقے سے درج کر دی جاتی ہیں جو انشاءاللہ ہم جب پریکٹیکل کریں گے تو سمید میں آپ کو اس کو کارڈ کو بنانے کا طریقہ کار بھی بتاؤں گی کارڈ کٹالوگ کی خوبیاں کیا ہیں کارڈ کٹالوگ جزا کہ یہ کارڈ سخت قسم کے گتے سے تیار کیا جاتا ہے پائیدار ہوتا ہے تو اس کی کچھ خوبیاں بھی ہیں نمبر ایک یہ کارڈ کٹالوگ خواہ کسی بھی کتب خانے کا ہو اس میں کارڈ پر ایک کتاب سے متعلق تمام تفصیلات درج کر دی جاتی ہیں کیونکہ اس کا سائز جس طرح سے ہے اس میں اس کتاب کا مصنف کتاب کا نام کتاب کا پابلشر کب کتاب پبلش ہوئی کتاب کے اندر تصاویر موجود ہیں ڈائیگرامز وغیرہ ہیں کتاب کا اڈیشن کونسا ہے تو یہ تمام تفصیلات اس کارڈ پر لکھے جاتی ہیں نمبر دو نئی کتابوں کی کارڈوں کو آسانی سے ان کی مقصود جگہوں پر شامل کیا جا سکتا ہے اور بومشتہ کتابوں کے کارڈ آسانی سے نکالے جا سکتے ہیں کیونکہ یہ کتاب کارڈ پر ایک ہی کتاب سے متعلق معلومات ہیں اور ان دراز کے اندر جب اس کو ارینج کیا جاتا ہے تو اس دراز کے کارڈ کو جب دل چائے اس سے کھول کر راڈ میں جس میں پروتے ہیں آسانی سے کارڈ کو اور بھی شامل کر سکتے ہیں اور جن کارڈ کے وہاں ضرورت نہ ہو ان کو نکال بھی سکتے ہیں تو اس لیے یہ کٹالوگ جو ہے ہمیشہ مکمل رہتا ہے اس میں آنے والی نئی کتابوں کے اندراجات کو حروف تحجی کے اعتباد سے جب بھی جس نمبر سے بھی ہم ڈالنا چاہیں اس کو اسی جگہ پر آسانی سے شامل کر سکتے ہیں اور جن کتابوں کے اندراجات یا کارڈ کو اس کٹالوگ میں سے نکال نہ ہو یعنی کہ لائپ ڈیری سٹاک میں موجود نہیں ہیں پھٹ گئی ہیں چوری ہو گئی ہیں تو ان کے اندراجات کو ختم کرنا ہو تو آسانی سے ان کارڈ کو نکالا جا سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ ہر وقت اپ ٹو ڈیٹ رکھا جا سکتا ہے گمہ رکھا جا سکتا ہے نمبر چار عام کارین اور لائپ ڈیری سٹاف یکسان طور پر اس سے استفادہ کر سکتے ہیں کیونکہ مقصود قسم کے کارڈ پر ہے اس کو خاص علماریوں میں درازوں میں ارینج کیا جاتا ہے اس کے جلد ضائع ہونے کا اندشہ نہیں ہوتا پھٹنے کا تو اس لیے عملہ جو لائپ ڈیری میں کام کرنے والا ہے وہ بھی اس سے استعمال کر کے لائپ ڈیری کی ترطیب و تنظیم کے حوالے سے ترطیب کے حوالے سے کام کر سکتا ہے اور کارین بھی اس سے لائپ ڈیری میں کتاب کہاں ہے کون کون سی ہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں نمبر پانچ دیر پہ ہے کیونکہ یہ پائیدار قسم کے کارڈ پر تیار کیا جاتا ہے ان کے لیے مقصود قسم کی درازیں تیار کی جاتی ہیں جو کس زائیاد نہیں ہونے دیتی ہیں اور اس لیے یہ دیر پہ ہے یہ دفعہ جب تیار کر لی جاتا ہے تو کافی دیر تک یہ کتب خانہ میں قابل استعمال رہتا ہے اس کو استعمال کیا جاتا رہتا ہے نئی آنے والی کتابوں کے اندر جات شامل ہوتے رہتے ہیں اور پہلے والی کتابوں کے معلومات بار بار لکھنا نہیں پڑتی ہیں ان کے ضائع ہونے کندشہ نہیں ہوتا کارین کو ان کی مطلوبہ کتاب یا مطلوبہ موضوع پر مواض کا انتخاب کرنے میں مدد کرتا ہے کیونکہ اس میں رہنمہ کارڈ بھی قسم کے مختلف رنگوں کے ہم کارز ڈال دیتے ہیں جو کاری کو گائیڈ کرتے ہیں کہ کوئی کتاب اگر دو قسم کے موضوعات پر ہے اسلامی سیاسیات یا اسلامی نیشیت تو اس طرح کی کتابوں کو اگر وہ اسلام کی کتابوں میں رکھا ہے تو وہاں اس میں حوالہ دے دیا جاتا ہے نیشیت کی کارٹ اس کو فلان کتاب کے اندر جا کے فلان ٹرے میں سے یا فلان سبجکٹ کے کارٹوں میں سے اس قسم کی کتاب کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح کے مختلف حوالہ جاتی حوالہ کے کارٹ اس کے اندر شامل کیا جا سکتے ہیں مختلف کلرز کی ہو سکتے ہیں مختلف سائز کی ہو سکتے ہیں تاکہ اس کارٹ جو ہے وہ اس کو رہنمائی کرتا ہے کہ آپ کی ایک مطلوبہ کتاب کا اگر اندراج اگر کارٹ اس ٹرے میں نہیں ہے تو وہ دوسری خاص ٹرے میں موجود ہے آپ اس دوسری ٹرے میں سے جا کر اپنی کتاب کا کارٹ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں سے طلب نمبر دیکھ کر کتاب کو ہماری سے حاصل کیا جا سکتا ہے کتب خانے میں ایک کتاب کی جگہ کی نشان دہی کرتا ہے کیونکہ کارٹ پر جہاں کتاب سے متعلق تمام تفصیلات لکھی گئی ہوتی ہیں وہاں کتاب کا طلب نمبر ایک کتاب ہماری میں کس نمبر پر ہے اس مقصوص نمبر کو بھی کارٹ پر لکھ دیا جاتا ہے اور اس صرف کتاب کی جگہ کوئی بارے میں معلوم کیا جا سکتا ہے کہ کتاب کون سی الماری میں کس شیل پر کہاں پڑی ہے تاکہ اسے حاصل کرنا میں آسان نہیں رہی دیگر انواہ کے کٹالوگ کے مقابلے میں اس پر خرچ کام آتا ہے اس کی ایک ہوگی یہ ہے کہ اس سے پہلے جو میں نے کروائے ہیں کتاب کو کتابی کٹالوگ اوراکی کٹالوگ تو کتابی کٹالوگ جو بار بار ہمیں پرنٹ کروانا پاتا ہے اس پر خرچ جاتا ہے اس مکمل کیونکہ وہ دراجہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں نئی آنے والی کتابوں کے لئے جب جگہ لکھنا پڑتا ہے روح تحجی کے تبار سیتھ وہ صفوں میں جگہ نہیں ہوتی تو پھر نئے سیرے سے تیار کروانا پڑتا ہے پرنٹ کروانا پڑتا ہے اس پر لاغت آتی ہے لیکن کارڈ کٹالوگ جب ایک دفعہ تیار کر لیا جاتا ہے تو اس کو بار بار تیار نہیں کرنا پڑتا اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس پر خرچہ بھی کاماتا ہے ایک دفعہ کیبنیٹ اور رازے تیار کروانا پڑتا ہے بعد میں کام ساتھ ساتھ جن آنے والی کتابوں کے کارڈز کو اس کے اندر شامل کرتے چلے جاتے ہیں تو یہ کوسٹلی بھی نہیں ہے اس کی بھی خامیاں ہیں ایک تو اس کی خامی یہ ہے کہ یہ جگہ زیادہ گھیرتا ہے کیونکہ یہ جگہ زیادہ گھیرتا ہے کہ اس کے لئے خاص قسم کی ہمیں کیبنیٹ یا علماری بنوانا پڑتی ہے تاکہ ان درازوں کو اس کے اندر سٹ کیا جائے اور ان درازوں کے اندر ان کارڈز کو محفوظ کیا جائے تو اس لئے اس علماری کو کسی مقصود جگہ پر رکھنا پڑتا ہے اور اس علماری کو ہم آسانی سے دوسری جگہ لے کر بھی نہیں جا سکتے لائیو جوڑی کی ایک پوشن سے ایک شعبے سے دوسری شعبے میں اگر لے کر جانا ہوتا آسانی سے اسے شفٹ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے تو اس کا ایک تو یہ جگہ زیادہ گھیرتا ہے دوسرا یہ ہے کہ آسانی کے ساتھ اس کو دوسری جگہ آسانی پر شفٹ نہیں کیا جا سکتا ہے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موڑ نہیں کیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کارڈز کو آرینج کرنا بھی ایک پیچیدہ روگم طریقہ کار ہے یہ چاند اس کی خامیاں ہیں لیکن خامیاں اس کی کم ہیں زیادہ تر اس کی خوبی ہیں یہی وجہ ہے کہ اس کو زیادہ تر کتب خانوں میں استعمال کیا جاتا ہے زیادہ تر کتب خانوں میں کٹالوگ کارز کی شکل میں تیار کیا جاتا ہے کارز پر تیار کیا جاتا ہے ایک دفعہ تیار کرنے کے بعد ان کتابوں کا کٹالوگ بار بار تیار نہیں کرنا بہتر نئی ہنے والی کتابوں کی کارز تیار کر کے اس کے اندر شامل کرتے رہتے ہیں تو یہ تھی بیٹھا کٹالوگ کارڈ کی خوبیاں اور خامیاں تو آج میں نے آپ کو اراکی کٹالوگ کارڈ کٹالوگ کی خوبیاں اور خامیاں یعنی کہ اشکالے کٹالوگ کی آخری دو اقسام جو میں نے آپ کو کروا دی ہیں ایک کٹالوگ جو ہے مختلف شکلوں میں تیار کے جاتا ہے مومن اس میں وہ کون کونسی ہیں ایک تو مطبوع کٹالوگ ہے جسے ہم کتابی کٹالوگ بھی کہتے ہیں نمبر دو اوراکی کٹالوگ ہے نمبر تین کارٹ کٹالوگ ہے تو آج میں نے اوراکی کٹالوگ اور کارٹ کٹالوگ کی تفصیل بتائی ہے اور اس کی خوبی خامیہ آپ کو بتائی ہے کہ اس کا بنانے کے کیا فائدی ہیں اور کیا نقصرات ہیں اللہ حافظ